اگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکیوں پر ایک نظر تک کی سرکیوں پر ایک نظر اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل راشتر پتی وہن میں آج گورنر اور لیفٹین گورنر کا اکاون وہ سمیلہ منعقد ہوا جس میں صدرین رامناتھ کوئن وزیر ازم نر انتر موڈی وزیر داخل آمد شاہ ناوی صدر اور سبیریہ سطھو اور مرکز کے ذریع انتظام علاقوں کے گورنر اور الگیز موجود رہے اس موقع پر جہاں گورنر اور الگیز کے رول پر بات چیت ہوئی ہے وہیں صدرین رامناتھ کوئن نے کہا ہے کہ گورنر الگی نئی نسل کو ماہولیاتی تحریک سے جوڑ سکتے ہیں صدر رامناتھ کوئن نے کہا کہ بھارت کے ٹککاری مہم کی پوری دنیا نے تعریف کی ہے وہ نے کہا کہ صاف پانی کی سہولیات سے کوئی محروم نہ رہے اس کے لیے کوششیں جاری ہیں راجبالوں کے سنبیلن میں ہم تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ویسو سمدائے کی ساہتہ بھی کر رہے ہیں بھارت کی ویکشین میتری پہل کی سراہنا ویسو اس طرح پر ہو رہی ہے اس سنبیلن کے پرتبھاگیوں کے لیے یہ سنتوز کا بسہ ہے کہ کووٹ کی آپدہ کا سامنا کرنے میں راجبالوں نے بھی اپنا سکری یوگدان کیا لاغ ڈاؤن کے آرمب ہونے کے دو دن بعد ہی ستائیس مارچ دو ہجار بیس اور اس کے بعد تین اپریل کو میں نے اور اپراسپتی جی نے راجبالوں کے ساتھ راج اسطر پر کیے جا رہے اپائیوں پر چرچہ کی بھر نے راجیوں دوارہ جن سامان کی کٹنائیوں کو کم کرنے کے ادیسے سے الگ الگ راجیوں میں اپنائی جا رہی بیسٹ پریکٹسز کو بھی ساجہ کیا انیک راجیوں نے دوسرے راجیوں کے اچھے پریاسوں کو اپنایا ان سمگ پریاسوں کے پرنام سروپ ہمارے دیش نے انیک وکسد دیشوں کی تلنا میں کووٹ کی آپدہ کا سامنا بہتر ڈنگ سے کیا مطروں انیک ویسوک مددوں پر بھارت کی سنکلب ودتہ اور چھمتہ کی سراہنہ ویسو سمدہ دوارہ کی جا رہی ہے حال ہی میں جیسا کی گرہ منتری جی نے بھی اُلے کیا گلاسگو میں آیوجت کارپ 26 سکھر سمیلن میں ویسو سمدہ کے سممک یہ اسپسٹ کیا گیا کہ بھارت ایک ماطر ایسی بڑی ارث بیوستہ ہے جس نے پیریس کمیٹمنٹ کے تحت ٹھوز پرگتی کی ہے اور نیت سمیہ پر لکشوں کو پرابت کرنے کی استطیتی میں ہے ساتھ ہی کلائیمیٹ چینج کی ویسوک سمسیہ سے نپٹنے کی دشا میں بھارت نے ویسو سمدہ کے ہیت میں اپنا یوگدان دینے کے لیے پانچ پرموک لکش تیہ کیے ہیں ان کا میں اُلے کرنا چاہوں گا برس 2030 تک دیش کی نمبر ون نان فاصل اُرجا اُتبادن چھمتہ کو پانسو گیگا وارڈ تک پہنچانا نمبر دو آدھی اُرجا اوشکتاؤں کو رینیو ایویل انرجی سے پورا کرنا نمبر تین پروجیکٹڈ کاربن ایمیسن میں ایک بلین ٹن کی کمی کرنا اور نمبر چار ارث بیوستہ کی کاربن انٹینسٹی پینتالیس پرسط سے بھی کم کرنا اس کے ساتھ ہی برس 2030 تک نیٹ جیرو ایمیسن کا لکش حاصل کرنا یہ ہم نے پانچ لکش رکھے در وزیر داخلہ آمد شاہ نے بھی نئی ایڈوکیشن پالسی کے متعلق گورنر اور الڈیز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں اور کالیجوں میں تعلیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے اور ہر ایک زبان کو طاقت بڑھایا جائے جبکہ بچوں کو بہتر تعلیم فرام بھی کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بچوں کا اسکولوں اور کالیجوں میں داخلہ کھرائے جائے بھارتیہ ملیوں میں نہید سکسا پرنالے کی پریقلپنا اس کے مادیم سے کی ہے آدھونک سکسن کیس پرکار سے ہو رٹے رٹائی سکسا کی جگہ سکسا کو آتما ساتھ کر کے ویکتیتوں کا وکاس کیسے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھاساؤ کی طاقت کیسے بڑھے اس کے لیے بھی سکسا نیتی میں بہت سارے پراؤدھان کرے ہیں ایک تتھیا جو اپھیاس کے باد سامنے آیا ہے آج بھی لگ بھگ ستر پرتیسط ویشو ویدیالے راجس سرکاروں کے نینترن میں چل رہے ہیں جس میں دیش کے 80% سے زیادہ ویدیارتھی اپنی پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں سکسا پرابت کریں اور ادھیکانس ویشو ویدیالہوں کے آپ کلادھی پتی ہیں اس وقت نئی سکسا نیتی کے جمین پر اٹھانے کے لیے آپ سبھی کا رول آپ سبھی کی بھومی کا بہت مہتوپون ہو جاتی ہے سکسا کے سطر کو سودھارنا پاردرسی طریقے سے ویدیارتھیوں کے داکھلے ہو اور ادھیاپکوں کی نیوکتی ہے تو آپ کا مارک دسن اس سکسا نیتی کے املی کرن کے لیے بہت ضروری ہیں اور نئی سکسا نیتی کے جمین پر اٹھانے کے لیے آپ سب کا مارک دسن بہت ضروری ہیں مولانا عبالکلام آزاد کا یومی پیدائش ملکبر میں قومی یومی تعلیم کے طور پر منع جاتا ہے مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھی مولانا آزاد کا یومی پیدائش دوہزار آٹھ سے قومی یومی تعلیم کے طور پر منع جاتا ہے مولانا آزاد کی پیدایش گیارہ نومبر اٹھرہ سو اٹھاسی میں ہوئی تھی وہ پندر آگست انیس سو سینٹالیس کے بعد سے یکم فروری انیس سو اٹھاون تک پہلے وزیر تعلیم رہے تھے مولانا عبالکلام آزاد کے یومی پیدائش کی مناثبت سے آج ملکبر میں قومی یومی تعلیم منا جا رہا ہے وہیں کئی جگہ مولانا آزاد کی خیات و خدمات کے زمن میں مختلف پروگرام سمینار تحریری اور تقریری مقابل جات اور دیگر سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے ادھر جمہ کشمیر کے ال جی منوج سنہا نے مولانا عبالکلام آزاد کے یومی پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا عبالکلام آزاد ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی تھے انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نے تعلیم کے شعبے میں گران قدم خدمات گران قدر خدمات انجام دی ہے امریکہ اور چین ماہولیاتی تبدیلیوں کا مل کر مقابلہ کرنے پر متفق ہو گئے ماہولیاتی آلودگی کے سب سے بڑے ذمہ داروں نے اغلاس گو میں مہدے پر دس خط کر دیے ہیں چین نے میتھین کے اخراج میں کمی کے مہدے پر پہلی بار آمادگی ظاہر کی ہیں اور چین کوئلے کے استعمال میں دوہزار چھبیس تک مرحل حوال کمی پر تیار ہو گیا ہے تام چین نے کوئلے کی مقدار میں کمی سے متعلق تفصیلات میں جانے سے غریز کیا ہے کاؤک ٹونٹی سکس کے موقع پر پرس کانفرنس میں بوری جانسن نے بھی کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو نہ روکا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے آنے والی نسلوں کو اب ہوا کی تبدیلیاں روک کر بہترین تحفہ دے سکتے ہیں a single step. Wel sc antioxidants every step there are and we have a long journey ahead of us. So we have to mitigate faster. We have to cut methane emissions faster. We have to continue to raise ambition. And most of all we have to take action in order to keep 1.5 degrees centigrade live. The United States and China have no shortage of differences but on climate. موسیقی contribution to the success of COP نیند کے مقصود مسائل کا سامنا کرنے والے افراد میں کوڈ نائنٹین کی سنگین پیچیتگیوں کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ بات امریکہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے کلیو لینڈ ایک کلینک کی اس تحقیق میں بتا گیا ہے کہ نیند کے مسائل کا سامنا کرنے والے افراد میں کوڈ نائنٹین سے متاثر ہونے پر اسپتال میں داخلے اور موت کا خطرہ اکتیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے تحقیق میں کلیو لینڈ ایک کلینک میں زیری علاج رہنے والی پانچ ہزار چار سو مریضوں کے ڈیٹا کا تذزیہ کیا گیا تھا نائنٹین سے معلوم ہوا ہے کہ نیند کے دوران سانس لینے میں مسائل اور آکسیجن کی کمی سے جڑے مسائل کا سامنا کرنے والے افراد میں نہ صرف کوڈ نائنٹین سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ بیماری کے بعد سنگین پیچھیدگیوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے اس ریکارڈ اور کوڈ نائنٹین سے متاثر ہونے کی شرح کے ساتھ ساتھ بیماری کی شدت کی جانچ پرطال کی گئی جبکہ دیگر اناثر بشمول موٹا پہ دل اور فیمپڑو کے امراض کینسر اور تماک و نوشی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اس سے قبل جون دوہزار اکیس میں امریکہ کی خاورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتا گیا تھا کہ نیند کی کمی کوڈ نائنٹین سے بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہے ہاورڈ یونیورسٹی کی اس تحقیق میں ایک طویل المیاد یوکی بیکسٹری کے چالیس ہزار افراد کے سروے میں جوابات کا تجزیہ کیا گیا تھا ان میں سے آٹھ ہزار چار سو بیالیس افراد میں کوڈ نائنٹین کی تشخیص ہوئی تھی ان افراد نے دوہزار چھے سے دوہزار دس کے دوران نیند کے دورانیاں دن کے وقت بے خوابی اور جسمانی گڑی سے متعلق سوالات کے جواب خاصل کیے گئے تھے نتائج سے اندیا ملاکہ نیند کے مسائل کے نتیجے میں کوڈ نائنٹین کے شکار افراد میں موت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے درحقیقت ایسے افراد جن میں نیند کے حوالے سے نقصان دے محض دو یا ایک عادت بھی موجود ہوتی ہیں تو بھی ان میں کوڈ نائنٹین کے شدت سنگین ہونے اور موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے محققین کا کہنا تھا کہ فرق بہت اعداد شمار کے حوالے سے زیادہ بہت زیادہ نہیں اور اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہیں تاکہ نتائج کی تزدیق کی جا سکے پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کرتارپور رہداری کو زائرین کے لیے دوبارہ خولے کوریڈور کے ذریعے پاکستان آنے والے زائرین کی نوکل حرکت کورونا وبائی مرض کی وجہ سے مارش دوزار بیس سے معتل ہے پاکستان نے نو نومبر کو بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کرتارپور رہداری کو اپنی طرف سے دوبارہ خولے اور سکیاتریوں کو گرو نانک دیو کے جرم دن کی تقریبات کے لیے مقدس مقام کا دورہ کرنے کی اجازت دے دفتر خارجہ کے مطابق کرتارپور رہداری کا اپتتہ نون نومبر نوزار انیس کو گرو نانک دیو کے پانچ سو پچاسوے یوم پیداش کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کیا لیکن کوریڈور کے خلنے کے چند مہین و بعد ہی کورونا وائرس وبائی مرض نے دنیا کے ساتھ ساتھ خطے کو بھی اپنی لپیٹ ملے لیا کوریڈور کے ذریعے پاکستان آنے والے زائرین کے نوکل حرکت وبائی مرض کی وجہ سے مارچ دوزار بیس سے معتل ہے اور پاکستان نے اس سال اپریل میں کیسو میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے اندوستان سے تمام سفر پر پابندی آئد کر دی تھی ریپورٹ کے مطابق بھارت نے ابھی تک رہداری کو اپنی طرف سے کھولنا ہے اور زائرین کو کرتارپور صاحب جانے کی اجازت نہیں دی ہے یاد رہے کہ سترہ سے چوبیس نومبر تک گرو نانک دیو کے یاو میں پیداش کی تقریبات شروع ہو رہی ہے بانہ حال کے گگرناگ علاقے کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ علاقے میں بجلی کا ترسلی نظام خستحالی کا شکار ہو چکا ہے لوگوں کے مطابق بجلی کی ترسلی لائنے اور خمبے بوسیدہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں مختلف مقامات پر ترسلی لائنے درکتوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں جبکہ کئی مقامات پر مقامی لوگوں نے از خود لکڑی کے چھوٹے چھوٹے خمبے نصب کی ہیں جس کی وجہ سے علاقے کے کئی مقامات پر بار بار شارٹ سرکٹ ہوتے رہتے ہیں جبکہ علاقے میں کئی بار بوسیدہ ہوئے بجلی نظام سے حادثات بھی رونما ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ فیز بھی عدا کر رہے ہیں تام اس کے باوجود بھی ان کے علاقے میں بجلی کی ترسلی لائنے نظام کافی خستحالی کا شکار ہو چکی ہیں انہوں نے محکم پی ڈی ڈی کے عالی حکام سے علاقے میں بجلی نظام درست کرنے کی اپیل کی ہے میرے پیچھے ابھی سر پول لگایا چار سال سے ایسے ہی پڑھا سر نئے کوئی تار کنیکشن نئے کچھ پول ایسے جیسے کہ سوکھ رہا ہے دھوپ میں گورنمنٹ دے رہا ہے سر ہمیں لائٹ جلانے کے لئے لیکن ہم سمجھتے ہیں سر کہ یہ مجھے لگتا ہے پہلے بار کہ یہ دھوپ میں سوکھنے کے لئے دیا ہے سر گورنمنٹ نے ہمارا سر بری حالات ہے سر نئے سر ہمیں روڈ ہے سر اور روڈ سے اتنی پریشانی ہے سر ہمیں کیونکہ ہمارے ماں بہنیں مثال بھیمار ہو جاتے سر اور ڈیلیوری ہو جاتے ہیں سر ہم اس کو کندے پر اٹھا کے سر لیورا پہنچاتے ہیں سر اور ادھر سے ایمبلنس آئے یا نہ آئے ادھر سے ہم خود آٹو ریزرب کر کے تاپ تک وہ ڈیتھ ہو جاتے ہیں سر آدھے روڈ میں ہی سر نابر ٹھے ہمیں سر پانی کی بہت کلت ہے سر کیونکہ ہم کی مجھے لگتا ہے جب سے ہندوستان میں آزاد ہوا جب ہندوستان آزاد ہوا سر تاب سے پانی سے محروم ہے سر کوئی پانی نہیں ہے سر ہمیں لاتے کبھی چھ مینے پانی آتا تو چھ مینے ہمیں اسے رہتے ہیں سر پانی کی اتنی سر ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں سر سب سے پہلے ہمیں سر بیجلی چاہے نابر ٹھے ہمیں روڑ چاہے اور نابر ٹھے ہمیں سر ہسپٹل کا پورا سٹاپ نہیں ہے سر اور سر ہسپٹال سر کم سکم بارہ سال سے ایسے بینہ سٹاپ کے پڑے ہے دو ملازم آتے ہیں سر وہاں تو وہ بھی پورے سر ڈیوٹی آتے بیچارے کیا کریں گے ہم پھر اس گھرہ انتظار میں ایسے گزارش کرتے ہیں کہ جو گھرنا کے اندر جس جس کو اگر بینٹے ہیں ان بیچاروں کو نہ کہیں پول ہیں نہ تار ہیں آپ نے ابھی دیکھا ادھر کچھ پولوں کے اوپر تار لگی ہیں وہاں تو بیجلی لگانا انسان کو گوارا نہیں کرتے ہیں اگر کسی جگہ کوئی حادثہ پیش آئے گا تو پھر گھرنا انتظامیہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی گلتی ہے تاکہ ہم گھرنا انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ٹیم بیجے کیز گھرنا کے اندر دیکھے کہ کتنے کچھ پول ہیں اور بہت سارے آپ نے سر دیکھے کہ کھالی پول پڑے ہیں نہ تار ہیں نہ کچھ ہیں کچھ گھروں کو ایگرمنٹیں ہیں مگر تار بھی نہیں کہ ان کو پول ہیں کہیں مجھے خود ایگرمنٹیں ہیں گھر کے اندر مگر مجھے تار بھی نہیں ہیں نہ پول بھی نہیں ہیں مجھے درختوں کے اوپر تار لڑکی ہوئی ہے آپ نے ڈپارٹمنٹ کو بتایا تھا سر ہم ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ درختوں کے اوپر تار لگی ہے ہماری کوئی انسان اگر درخت کے نیچے بیٹھے گا تو وہ مر بھی سکتے ہیں کیونکہ درخت کے اندر کنیکشن ہو سکتا ہے مجھے گھر کے اندر بھی لگی ہیں تار مگر اگرمنٹیں ہیں مگر تار بھی نہیں ہے اور پھول بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھاؤں کے اندر کتنا خاصتہ حالت ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڑا کے باہر مربط منگوٹا کے لوگوں نے انتظامی اور محکم پیڈیڈی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شکایت کی ہیں کہ محکم پیڈیڈی کے لاپرواہی کی وجہ سے علاقے میں ایک ملازم کی موت واقع ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بجلی کا قرار لگنے سے اگرچہ ملازم زخمی ہو جس کے بعد اسے اسکتال لے جانے کی کوشش کی گئی کام وقت پر ایمبلان اس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی راستے میں ہی موت واقع ہوئی ہے بجلی دپارٹمنٹ بجلی دپارٹمنٹ ڈی سی صاحب یہاں ہے بجلی ڈپارٹمنٹ سے مطلب کام کرتا تھا ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا جب بھی کہیں لائن مین ہم نے کوئی نے دیکھا یہ لڑکا کام کرتا تھا ملازم تھا یہ کام کر رہا تھا گھر میں تھا اس کو کہیں پتہ نے لائن مین نے فون کیا یہ کوئی تین بجے وہاں سے دو کی تین بجے وہاں سے گیا گیا دوسرے گاؤں میں مجمالی میں وہاں جب گیا تو وہاں جو ہی پول پہ چڑھا تو تب تک پیسے سے لائٹ چھوڑی انہوں نے تو بندے وہاں شاٹ لگی اس کی گر گیا پھر ہم نے وہاں سے ہمیں ایمبولینس میں وہاں ملی ایویلیبل نہیں تھی پھر ہم نے پرائیویٹ گاری میں لائے جو ہی راستے میں پہنچا دم توڑ دیا کچھ نہیں تھا یہ بالکل فرادے ہم نے ایک دو دن وہاں ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد ہمیں کوئی ایمبولینس وہاں نے دیکھی مرم سر کوئی نہیں آیا ابھی تیسلدار صاحب ابھی پہنچے ابھی تک کوئی نہیں آیا ڈی سی صاحب کو ہم نے کئی بار مرمت کے لیے بلایا کی مرمت آپ آئیے مگر ڈی سی صاحب نے ٹس سے مس نہیں ہوئے مرمت علاقے کو وہاں جانوار بستے ہیں جیسے ان کے لیے وہ جانواری بستے ہیں وہاں ابھی تک کوئی ایڈمیسٹیشن کا بندہ نہیں آیا نیچرولی جو پیڑ لگے ہیں ان پہ تار بندی ہوئی ہے تو اس پہ کبھی ایڈمیسٹیشن سے بات نہیں کیا آپ نے جو دپارمنٹ ان سے بات چک نہیں کی سر بار بار آتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں پیار آئیز بھی آتے ہیں سب لوگ آتے ہیں اور ہم نے کئی بار ایکسین صاحب سے بات کی ڈی سی صاحب سے بات کی مگر کسی نے کوئی ہماری بات پہ کوئی گور نہیں فرمایا آج ہمیں جب پتہ لگا وہاں پہ ہمارے وہاں پہ لوگ نے فون کیا وجہ کیا ہوگی وہاں پہ کوئی پول پہ اس کو چڑھایا گیا تھا فون یا اپنے پہلے کام میں چلا گیا تھا وہاں سے جے اس نے کیا تو لائن میں نے اس کو فون کیا کیوں پھلانی جگہ تو تار چین کرنے کے لئے تو بیلی گھو سے کار دی گریڈ سٹیچن ہمارا جیسے یہ پول پہ چڑھا اس نے تار کو ایسے کیا وہاں سے بیلی چھوڑ دی نہیں انہیں فون کر کے ٹائمنگ ہوتی ہمیں تو ادھر گریڈ سٹیچن ہے ہمیں تو ادھر چوبیس گھنٹے لائٹ ہونے چاہیے مگر ہمیں آٹھ گھنٹے بھی لائٹ نہیں ہوتی جب یہ چڑھا گیا اس وقت انہیں لائٹ کیوں چھوڑی سر ہم سب سے پہلے تو انصاف چاہتے ہیں یہ بہت گریب انسان تھا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے یتیم ہو گئے وہ اور ہم ایڈم سٹیشن سے یہی پہلے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پہلے انصاف دیا جائے اور ہمارے ساتھ مرمت والوں کے ساتھ ہر واقت جو بھی ایڈم سٹیشن آتی ہے وہ دھوکہ بازی کیے جاتی ہے دو سال ہوئے ڈی سی صاحب کبھی کھلینی سے پیچھے نہیں آئے کوئی بھی کمپنی وہاں پر آئے مرمت والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور آئی تک ہم نے ایمبولینس نہیں دیکھی جب شکتی پڑی ہرجی وہاں پر ایمیلے تھے تب انہوں نے کنچوری سے ایمبولینس لائی تھی اور وہ رکھی تھی وہاں پر اس کے بعد جب وہ ڈی ڈی سی ہار چکے اور ایمبولینس گائب ہو گئی وہاں سے ٹھیک ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں آگر اس گریب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہم تب تک جائیں گے نہیں ہم پورا ذرا پونچ کے لور خاری علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر کے معاملہ غرم گرما گیا ہے جہاں مقامی سرپنش پر تعمیراتی کام میں مداخلت کی مقامی آبدی نے الزام آیت کیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق مسجد کی تعمیری کام کو روک کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے گلستان نیوز کے رمائے دیر مقامی سرپنش سے اس حوالے سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کر دیا ہوئی اس حوالے سے نائب تحسلدار کہتے ہیں کہ تحقیقات کے بعد پتہ چلا ہے کہ قابض زمین پر تعمیرات ہو رہی ہیں اس کے لیے کام روک دیا گیا ہے معاملہ عدالت میں جائے گا جہاں سے حتمی فیصلہ ہوگا وہیں متلکہ حکام سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مجد سرکاری آرازی پر نہیں برائی گئی ہے یہاں ہمارا اس سرپینٹ کے دادے کی باقی نہیں رہی تھی جس وجہ سے یہ جگہ اپنی سمجھ کے مسجد میں بکھ بکھار دی تو اچانک ہم نے جب یہ سارا پیسہ کٹھا ہوا سمٹ بگیرہ لے سریعہ لیا تو اتوار والے دن ہم نے لگائی مشین پورا دن پورا دن مشین چلتی رہی کسی نے کوئی ابجیکشن مسئلہ نہیں تو رات چھ بجے مجھے پٹواری صاحب نے فون کیا کہ آپ نے مشین لگائی ہوئی ہے میں نے بھولا جی پلانٹ سارا کیا مسجد کا کہنے لگے کہ مشین بنگ میں نے بھولا مسجد چلے گئی ہے ہم نے کام اپنا پرانٹ کر لیا ہے تو پھر دو پٹواری اگنایت سرداد صاحب یہاں آیا ہے وہ افسروں کی دباؤ کے ذات کسی کے وہ نہیں آئے جب آئے تو انہوں نے آ کر پہماش کی تو پہماش کر کے انہوں نے کہا کہ یہ رکبہ آپ کا نہیں ہے یہ سکندر نورانی کا ہے انہوں نے بنایا لیال ساتھ میں رکھے قرآن پاک سر پہ رکھے جس کی زمین اس کو چاہیے لے جائے مسجد بننا دے مسجد میں رکاؤڈ یہ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ زمین کا مسئلہ لے کے وہ چاہیے حاجی فیض صاحب ہوں یا کوئی دوسرا ہو زمین کا مسئلہ لے کے مسجد کے کام میں خلل نہ ڈالا جائے مسجد کو پائے تکمیل تک اس کا کام ہونے دیا جائے عالم اسلام کا سماجی کام ہے یہ اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے دے جائے اس میں ڈسپیوٹ نکل جو آپ کی زمینوں کے مسئلے ہیں وہ ان کا ہو یا کسی دوسرے کا ہو وہ آپ اپنے برادری طور پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کریں لیکن مسجد کے کام میں متفق ہو کے دونوں فریقین کو متفق ہو کے اپنا اس مسجد میں ہاتھ پٹھانا بھی چاہیے اور اس کا کام جو ہے پائے تکمیل تک رہنے کے لیے اس میں غجرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا کشیادہ کریں زیادہ بڑی کریں اور اس میں معلوارے بچے بھی پڑیں اور ہمارے کیا ہوگے اس میں تھوڑا بچوں کو بھی جو مسجدی ہمیں جو انفرمیشن فرسٹ آف آل ملی کہ سٹیٹ لینڈ میں کنسٹکشن ہو رہی ہے مسجد کی تو رات کے ٹائم میں تو ہم جار اس کے سپارٹ پہ جو ہی دوسرے دن ہم سپارٹ پہ گئے نشاندے کی بزریا کمیشن پٹواری علقابی میں بھی ایز نائب سیدار موقع میں موجود تھا تیز رائے کور پٹواری ساتھ میں شوکت قاضی تھا تو نشاندے ہی میں ہم نے یہی پائے کہ ڈوڑا میں حضرت شاہ محمد اسرار الدین بغدادین احمد اللہ علاقہ تین سو چالیس ماہ عرص نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منا آگیا جو ترانون کے آستانی آلیہ میں عقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جن میں خواتین مرد و بچے بھی شامل تھے جبکہ نہ صرف جمہ کشمیر برکبیروں بھی آسطو سے بھی عقیدت مندو کی ایک بڑی تعداد نے عرص میں شرکت کی تامباد میں ان کے تبرکات کی بھی نشاندی کی گئی یہ سموقعی پر انتظامے کے جانب سے آنے والے عقیدت مندو کیلئے خصوصی انتظامات بھی رکھے گئے تھے تو کوئی یہ عرص جو ہے یہ ہم لوگوں کی وراست میں ملا ہے شاہ فرید الدین بغدادی کا عرص جو ہے شاہ عصرار الدین ولی کا عرص جو ہے یہ ہمارا وراست میں ملا ہے اس ڈوڑا سرزمین کے لوگوں کو اس لیے کہ جب شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علی بغداد سے دوڑا تشریف لیائے تو انہوں نے یہاں پہ بارہ سال اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی اور اپنے مشن کو یہاں پہ لوگوں تک پہنچایا بارہ سال کے بعد انہوں نے ایک ہندو گرانے کے لڑکی کے ساتھ شادی کی یہاں نگری میں اللہ کے حکم سے تو وہاں سے وہ لڑکی پھر انہوں نے بہت کافی ساری ان کو پراپرٹی دی جو پراپرٹی ساری آج جہاز میں ماجدیں بنی ہوئی ہیں کوئی دکانیں بنی ہیں کوئی پارکنگیں بنی ہیں یہ سارا شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علی کی ملکی تھی زمین اس کے بعد وہ یہاں سے کشتوار کی طرف چل بس چل دیئے اور وہ کشتوار میں ہیں ان کے دو عرص منائے جاتے ہیں ایک ساتھ حال کو منائے جاتا ہے شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علی کا عرص اور ایک پچیس قطق کو منائے جاتا ہے دس نومبر کو شاہ اصرار الدین ولی رحمت اللہ علی کا عرص تو یہ دونوں عرص جو ہے یہ ڈوڑا کے مقام پہ بڑے شان و شوکت سے بڑے عقیدت سے منائے جاتے ہیں ہندو برادی ری کے لوگ تو حال میں یہاں ہونے چاہیے کیونکہ جو بیب صاحب تھی جو یہاں سے انہوں نے رشتہ کیا وہ ہندو گھرانے کی لڑکی تھی وہ ان کو اللہ کی رضا میں ملی یہ ایک لمبا لمبی ایک یہ سٹوری ہے لمبا ہے اس کو ہم ہم ایک مہینے سے ناظرین اسے کے ساتھ ابھی تک کا اور دوخہ بررامہ اکتام حضر ہوا چاہتا ہے اپنے مزمان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ